محکمہ صحت پنجاب نے سرکاری اسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج موالجے کے لیے دستیاب وسائل کی تفصیلات جاری کر دی تفصیلات میں کیا بتایا گیا ہے جانیں گے سجاد حسین سے سجاد بتائیے جی بالکل سباہی وزیر سے ہے ڈکٹر یاسمی راشد کی حدایت پر محکمہ صحت پنجاب نے سرکاری اسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کے علاج موالجہ کے لیے دستیاب وسائل کی تفصیلات جاری کر دی ہیں تازہ داد و شمار کے مطابق پنجاب بھر کے سرکاری اسپتالوں سے کرونا وائرس کے متاثرہ ایک لاکھ ٹھائیزار تین سو انیس مریض صحت یاب ہو کر اپنے گروہ کو واپس جا چکے ہیں سیکٹری اسپیشلائز ہیلتھ کے نبیل عوان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مقتص کیے گئے سات ہزار دو سو اسی بستروں میں سے چھ ہزار تین سو چونتیس خالی پڑے ہیں لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مقتص کیے گئے دو ہزار ایک سو چوہتر بستروں میں سے ایک ہزار آٹھ سو کامن خالی ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کے آئسولیشن وارڈ میں مقتص کیے گئے چار ہزار پانچ سو سنتالیس بستروں میں سے چار ہزار ایک سو بہتر خالی پڑے ہوئے ہیں نبیل عوان کا کہنا ہے کہ لاہور کے سرکاری اسپتالوں کے آئسولیشن وارڈ میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مقتص کیے گئے ایک ہزار چار سو تنتالیس بستروں میں سے ایک ہزار تین سو پانچالیس خالی پڑے ہیں اسی طرح انہوں نے بتایا کہ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کے ایچ ڈی ایو میں مقتص کیے گئے دو ہزار دو سو گیارم بستروں میں سے ایک ہزار سار سو پچپن خالی پڑے ہیں لاہور کے سرکاری اسپتالوں ٹھیک ہے آپ نے اپ ڈیٹ کیا سجاد شکریہ آپ کا